ڈیئرز اسلام علیکم حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلطان رند اور آج میں موجود ہوں اس نہتے شہید نوجوان کے گاؤں جہاں پر تذیتیں حضور کی جاری ہیں جس کا نام ہے اقبال عمد شہر اقبال عمد شہر وہ نوجوان ہے جس کو چودہ سپتمبر دوہزار چوبیس کو دن دہاڑے شکارپشہر کا مرکزی علاقہ ہے نمک خبر موڑ اس کے ساتھ ساتھ سرطاج کانٹا بلکر سرطاج کانٹا کے سامنے نمک خبر موڑ پر جہاں سے درجنوں گاڑیاں گزرتی ہیں سکڑوں لوگوں کا سفر گزر آنا جانا ہوتا ہے لموں لموں میں بیس شہر میں دن دہاڑے دو ملٹسکل پر سوار ڈاکو اقبال شہر کو اس کے ساتھیوں کو یرغمار بناتے ہیں اور پونے گھنٹے تک یہ نوجوان یہ بہدر اور نہتا نوجوان اقبال شہر مسلح ڈاکو سے لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بزد رہتا ہے کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں کسی بھی قیمت ڈاکو کے سامنے شکست نہیں مانوں گا اپنی چیزیں ان کی حوالے نہیں کروں گا پونے گھنٹے تک نہتا نوجوان اکیلا رہتا ہے اکیلا لڑتا رہتا ہے اور بڑی بدقسمت ایک ساتھ بے حس اور بزدل لوگ جو سکڑوں کی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں یہ سارے لوگ بے حس لوگ بزدل لوگ کمزور لوگ تماشا ہی بن کر تماشا دیکھتے رہتے ہیں کسی ایک شخص میں یہ جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ پولیس کو کال کرے ون فائیو کو کال کرے اگر میں یوں کہوں کہ وہ وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر یہ بزدل اور کمزور لوگ جو وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں موجود تھے وہ مٹی اٹھا کر بھی اگر ان کو مارتے تو مٹی میں بھی یہ دفن ہو جاتے ڈاکو لیکن سارے لوگ سیکڑوں کی تعداد میں تماشا ہی بنتے رہے یہ نہتہ نوجوان بہدر نوجوان اقبال شہر اکیلا پونے گھنٹے تک چھے ڈاکووں کے ساتھ جو مسلح تھے لڑتا رہا ایک گولی اقبال شہر کو ماری گئی پھر بھی اس نے شکست نہیں مانی دوسری تیسری کئی گولیوں کے بعد جو وہ بالکل موقع پر جان کی بازی ہارنے تک پہنچتا ہے پھر جان کی بازی ہارنے کے بعد وہ شکست ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ الگ چیز ہے کہ ان کی جان ہی نہیں رہتی لیکن یہاں پر لمحے فکر یہ کہ شکارپر کے لوگ اتنے بزدلہ اور کمزرف ہو سکتے ہیں کہ اس دور میں ہم اتنے بزدلہ اور کمزور ہو سکتے ہیں بیس ہو سکتے ہیں کہ سیکڑوں کی تعداد میں ہم تماشی بن کے ڈاکوں کا تماشا دیکھیں اور ایک نہتا نوجوان اکیلہ لڑتا رہے خیر اب تو صرف ان کی تازیتیں وصول کی جا رہی ہیں ان کی ورسا کی جانب سے ڈاکوں کی شناخت ہو کرنے کے بعد ان کی خلاف شکارپر شارکہ تھانہ نیو فوجداری وہاں پر چھے مسلح حملہ وڈاکوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے لیکن چھے دن گزرنے کے باوجود اب تک شکارپر پولیس حملہ وڈاکوں کی شناختی بھی ہو چکی ہے ان کو گرفتار کرنے کی زہمت نہ کر سکی ہے مزید دکھ درد جانے کے لیے بہدر نوجوان اکبال شرکے ورسا کے ساتھ اب موجود ہیں ان کی گاؤں سب سے پہلے ان کی قزنیں ان سے بات کریں گے بابل شرک سے پھر شہید اکبال شرک کے بھائی ہیں ان سے بات کریں گے ان سے اب تک کیا اپ ڈیٹ ہے ان سے کیا گزر رہی ہے ان کی زبانی سمتی ہے بابل سب سے پہلے تو اس نوجوان جو آپ کا قزن اکبال شرک اس کی بادروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہ میرا سلام نہیں ہے بلکہ پوری سندگا اور سارے بہادر لوگوں کا سلام ہے ان بزدلوں کو چھوڑ کر جو بزدل میں کہوں کہ بیغرت لوگ تماشا دیکھتے رہے ان میں جرت نہیں ہوئی کوئی ریکارڈنگ کرے کوئی چیخ مارے کوئی مٹی ان کو مارے کوئی پولیس کو اطلاع کرے یہ ہمارے سماج کی بیہسی بزدلی کی انتہا ہے لانت ہو اسے بزدل لوگوں پر جو اس بزدلی میں جی رہے ہیں اسے لوگوں کی زندگی ہے اور جینے پر لانت ہو لیکن اکبال شرک کی بہادری مرنا تو سب کو ہے لیکن وہ جس بہادری سے لڑا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیجز جو دنیا نے دیکھی ہم نے دیکھی اس کی بہادری ایک مثال ہے اب تک پولیس نے کیا کیا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سرحسان جو پول چھوڑیاں تھی وہاں نے یہ مریویوہاں سریامو دشدگرد پھلائن تاریس ہوتاں سریامو وچھ روڑتے شہر میں کو جھنگو رستو نائے کانٹو آو تے وڑو مرکد لگو پیواؤنے جے سامو انہیں کے صدیوں گولیوں لگیوں تھی وہاں جنے شاہ ماں ہی ہوتاں پچھون چاہیاں تو پاکستان جے عوامکوں تا یہ انن جا ڈی ایس پن جا ایس پن جا انن جا پوٹر نائن شاہ یا انن جا بچہ نائن تہکڑو مانوں بھی اجودیاں تیں گرفدار نے کے ہوتاں سر ایاں بھی یہ فرداتا ہوتاں پیا روڑن ساں رستان تاں ہانے اسانے تازیت تتے جو کو مانوں تو اچھے بچے سامو اسان جے کڑ لگاں چھو یہ اسا پولیس یا تا اسان کے جے کھو انت اسان کے کلم جے جائے تا یہ بھاگی کھو تو انجے اگے اسان ویڈیاں میں دسند آسے اسان اتبار نکند آسے تبا بھا یہ مانوں جے کہنے گلتاں اجو اسان جے جڑی بہادر شہید تیو آساں سب ان جے سامو آر ہکو لڑندو لڑندو وڑندو تو انہیں جے کاتل گرفدہ جلائے پولیس تیار ہوئی نائیں پولیس کے خبر ہے ہی کونے ہانے اسان بھی اسان چھاکندہ دے کلم جایتے ہیں اسان جے نوجوان نسولان بیے پاسا انٹر پاسا انہیں جایتے ہیں اسان کے ہتھیار دنو انجے تو اسان جے جے انہیں ناسو میں بچان تھے پانجو اچھے پہ مردے کرے اکڑو مانوں انجے تو دیکھانا جلاتاں محفوظ نائیں اسان سان تیوا جے کو بھی سمجھے پانجو جوان جے کو ذلے شکار پرو جکے ماہ پیلا بھی تو گانتا پانجی جوان احمد تا پانجی پانکن اسان سان تیوا سبانی تہاں سان بھی یہ تھیں تو جب براہ مربانی کانجا بچا سریاں مقتل احمد تیوا جان تروڈان تے نکرو رستان تے نکرو اسان یہاں اپیلتاں کھاؤں ڈی آئی جی کے آئی جی کے شکار پرو ایس پی کے انہوں نے آسان چھا گھٹو ہیں اسان کے ہو انا پڑیاں مہنوں بھی نہیں پر اسان تیوا نا جائی دی تیوا اسان کے کلا میں جای تے هتھیارکھان نتے مجبور آئیں باگی نکے ہو شاید تاہاں دسو جے کنے سار جے کنے پولیس کچے میں نتھی موسیقی 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 ہیں جو آتا انت ہے جو کلا گولن جا فائرہ کرے سری آمو نخت ماری ہوئے ہوا آخرت ہیں تاشت کردہ اسان جو نے اس پی بودے دون دیا جو دے دون آئی جی سند بودے دی آسان جو ذائی مطالب ہوئی ہوا گرفت دارا جلد میں جلد جو کلا چاہتا اندر تھیا ونیت جنن اسان دے کوزو کوئی ہوا انہیں سانگے ان کوزو کرے جو کلا اے سی بی ڈی آ جی سندگی آسان جی ای آ پیلات آسان جا جلدے میں جلدے گرفہ دار اندر شن نتہ آسان انہ وجہ جے کرے روڈ شہرہ رستہ بند کندہ سے سانیہ آسان جو مطالب ہوئی ہوئی ہے بہدر اور نہتے نوجوان شہید اکبار سر کے ورسہ کی گفتگو ان کے جذبات کہ شکارپو پولیس اب تک چھے میں سے ایک قاتل کو بھی چھے دن گزرنے کے باوجود گرفتار کرنے کی ضائمت نہ کر سکیے انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی قاتل گرفتار نہ کیے گئے سیٹر ڈے کے دن شکارپو بائی پاس پر دھنہ دے کر قاتلوں کی گرفتاری تک دھنہ جاری رکھا جائے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایس ایس پی شکارپو ایکشن میں آئیں ٹکے کے کرمینلز جنہوں نے شریف نفس اور عام شہریوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا کر رکھا ہے قانون کو ہاتھ میں اٹھا جا رہا ہے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ان ٹکے کے کرمینلز اور گینگسٹرز کے خلاف فلفور آپریشن کیا جائے ان کو گرفتار کیا جائے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکے اور شہید اقبال شر کے خون کے ساتھ انصاف پہ جلد ممکر بن سکے اچھائی بہتری کی امید اور قاتلوں کی جلد گرفتاری کے امید کے ساتھ اپنی مذہبان سلطانیت کو دیجئے اجازت سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ بھار